السلام علیکم دوستو میں ہوں رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں رفیق الیکٹک دوستو ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم کوئی چیز بنا نہیں رہے ہیں بلکہ ایک بنے بنے چیز کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو دوستو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا آج کل کے جو وقت ہے اس حساب سے ہمیں ہر گھر کے ایک حساب سے ضرورت ہے تو جو چیز میں آپ کے سامنے دکھانا چاہ رہا ہوں وہ دراصل یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی چیز ہو جو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے آپریٹ ہو رہا ہو اس میں ایسی ہے اس میں ٹی وی ہے اس میں ڈی بی ڈی ہے اس کے لاؤر بہت سارے چیز ایسے ہیں جو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے آپریٹ کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس ہر چیز کو آپریٹ کرنے کے لیے الگ الگ ریموٹ کی ضرورت ہے تو آپ اسی اوپریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو الگ ریموٹ کی ضرورت ہے ٹی وی اوپریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے الگ ریموٹ کی ضرورت ہے تو اس طرح ہر چیز کے لئے الگ الگ ریموٹ کی ضرورت ہے تو جب ہمیں ریموٹ ہمیں استعمال کرنا ہوتا ہے تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کہیں رکھا ہوتا ہے بچے اتر اتر کر جاتے ہیں تو ہمیں پھر وہ دوننے میں لگ جاتے کہ کہاں رکھا ہوتا ہے ریموٹ بالتا فیصا بہتا پریشانی ہو جاتی ہے تو اس مسئلے کے حل کے لئے یہ جو ایک سمارٹ ڈیوائس ہے وہ میں نے دراز سے منگوایا ہے دراز میں مل جائے گا آپ کو اور اس کا میں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو وہ چیز میں نے مغوایا اس سے یہ ہوا کہ آپ کے سارے جو ایک کمرے کے اندر جو جتنی بھی چیزیں ہیں جو ریموٹ کے ذریعے ہوگی وہ سارے چیزیں آپ جو نا اپنے موبال کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ بھی بیٹھ کے آپ کہیں بھی بھی ہو آپ چاہے گھر پہ ہو یا گھر سے باہر آپ اپنے گھر کے سارے چیزیں اسی سے آپریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اے سی کو بھی کسی بھی آپریٹ کر سکتے ہیں آپ بند کر سکتے ہیں آپ ٹی وی کے چینل چینج کر سکتے ہیں والیم کم کر سکتے ہیں آپ آن آف کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں ٹوٹلی تو دوستو زیادہ ٹائم زائے نہیں کروں گا چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ جی چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ کس طرح کام کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے ہمارا جو دیوائز ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اس کا جو نام ہے وہ ہے اسمارٹ آئیر کے نام سے ہے تو اسمارٹ آئیر کے نام سے یہ دیوائز ہے اور یہ دراز سے آسانے سے مل جائے گی آپ کو اس کا جو ریٹ ہے تقریباً یہ تیرہ سو کے قریب آپ کو بڑھے گا گھر پہ پہنچانے کے ساتھ بیسے ڈیٹ اس کا ساڑھے بارہ سو ہے اور وہ ڈیلیوری ٹی سا پر ملا کر تیرہ سو جاتے ہیں تو دوستو یہ ہے اس کا ڈیوائز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سمول سا ہے بلکل چھوٹا سا ڈیوائز ہے اس کو آپ کہیں بھی بھی لگا سکتے ہیں کسی بھی جگہ آرام سے پڑی رہے گی آپ کو فتہ بھی نہیں چلے گا بس یہ شرط یہ ہے کہ آپ کو اسی کمرے میں لگانی ہو جو جس کمرے کی چیزیں آپ نے آپ ر驾ی Reid کی óper 라یڈ کر لئے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ہی کمرے سا کے لئے ہے ایک ڈیوائز واہی ہی کمرےilی اگل آپ کے دو کمرے یا تین کمرے آپ اس کے لئے تین ڈیوائز لگائے دو ڈیوائز لگائے ہر کمرے میں الگ ڈیوائز لگی رہے گی اور جس کمرے میں یہ موجود ہو گی اس کمرے میں جتنے بھی چیزیں ریموٹ پہلی ہو گی آپ کمرے میں کسی بھی کونے میں کہیں بھی آپ کنارے پر آرام سے اس کو لگا کے چھوڑ دیں گے اس کے بعد آپ ساری چیزیں اپنے موبائل کے ذریعے ہی کنٹرل کریں گے آپ کو ریموٹ ڈننی کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ریموٹ کا ٹینشن بھی ختم ہے کچھ دن بعد بعد اس کی سیل چینج کرنا یہ بھی کذاب ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گے سارے معاملہ اس میں ختم ہو جائے گا اور ایک ڈیوائس کو آپ جو نہ تین چار موبائل سے بھی کنٹرل کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے ایک موبائل میں ڈال دیا تو وہ اسی سے چلے گی ایسا کچھ نہیں ہے آپ اپنے گھر کے تین افراد یا دو افراد ہے گھر کے اندر ان سب کے موبائل میں آپ اس کو لگا کے آپ سارے موبائل کے ذریعے آپ ایک اس ڈیوائس کو کنٹرل کر سکتے ہیں کسی بھی آپ کوئی بھی کنٹرل کر سکتا ہے اور کہیں بھی 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 کنٹرل کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تو ہو گیا آپ کا یہ جو ڈیوائس ہے کہ کس طرح یہ آپریٹ ہو رہا ہے اور آپشن جو موجود ہیں موبائل کے اندر وہ بھی سارے چیز آپ کو دکھاؤں گا اور سارے چیزیں چلا کے بھی دکھاؤں گا اس کو آناف کر کے کنٹرل کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے دوستو ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور آپ کا بہت زیادہ فائدہ منگ ہے یہ ویڈیو آپ کا بہت زیادہ کام آیا ہے کہ یہ چیز تو دوستو ویڈیو کے انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل ہی مت بھولیں ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب اگر آپ کریں گے تو آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیو اسی طرح کے میں بنا سکوں گا تو چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کیجئے گا اور کمنٹ میں جا کے اپنے جو رائے ہیں فیڈ بیک ہے وہ ساری چیزیں آپ کمنٹ میں جا کے دے سکتے ہیں تو دوستو اب میں آپ کو اس کا سیٹ اپ کرنے کا طریقہ اور اس کے جو اسٹالیشن اگر آیا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو دکھانا جا رہا ہوں تو آپ کو میں پہلی ہی بتا چکا ہوں کہ یہ ایک چارجر یا ایڈوٹر جو 5 وولٹ کا جو موبائل کے لئے استعمال تھا اسی کے ذریعے یہ کہنا مسکر یہ آن ہوگا ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ پاور لگا دیا ٹھیک ہے 5 وولٹ کا چارجر میں نے لگا دیا پاور لگا دیا اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹا سا ایڈی ہے جو بلو کلر کی وہ آن ہو گئی ہے اور نیچے جو نا یہ ایک بٹن ہے جو آپ نے جب اس کو سٹ اپ کرنا ہے تو اس کو لانگ پریس کر کے رکھنا پڑے گا کچھ سکنڈ تک تو کچھ سکنڈ تک جب آپ اس کو لانگ پریس کر کے رکھیں گے تو آپ کے سامنے جو بلو کلر کی جو جو بلنک ہو رہی تھی ایک دفعہ دو دفعہ سلو سلو یہ تیزی سے مطلب بلنکنگ ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیزی سے بلنکنگ ہو رہی ہے تو دوستو آپ یہ جو ہمارا جو ڈیوائز ہے یہ وائی فے کے ساتھ کننٹ کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے تو دوستو آپ میں اس کا جو اپلیکیشن ہے وہ اسٹالل کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اور اس کا سیٹنگ بھی دکھاتا ہوں تو اس کا نام جو اپلیکیشن کا نام ہے وہ اسمارٹ لائف اسمارٹ لائف آپ نے پلیج سٹور سے اسٹال کرنا ہے اسٹال کرنے کے بعد جونا اس کو میں آپ کو سیٹنگ کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کا سیٹنگ کا طریقہ کر کے آئے دوستو ویڈیو اگر پسند آرہی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستو کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی پرس کریں تو دوستو یہ ہمارا جو اپلیکیشن ہے یہ اسٹال ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس کو اپن کر لیتے ہیں اور اپن کر کے جونا آپ کو اس کا جو باقی کے پروسیس ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا جونا وہ آپ کو سائن اپ کرنا پڑے گا ایک کہ آپ نے کسی بھی ای میل کے ذریعے جونا آپ اس کو سائن اپ کر سکتے ہیں اپنا جی میل ایڈریس یا ای میل ایڈریس جو بھی یا ہوا اگر ہے کہ یہ جی میل کا ہو وہ آپ لگا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے country select کرنا ہے country select کرنے کے بعد آپ نے اپنا email address ڈالنا ہے تو email address آپ جب ڈالیں گے تو اس میں او ٹی پی آ جائے گا آپ کے email پر وہ او ٹی پی آپ کو ڈالنا پڑے گا او ٹی پی ڈالنے کے بعد جو نا پھر یہ جو نا ریزسٹر ہو جائے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ریزسٹر کر دیا او ٹی پی غرر ڈال کے سارے چیزیں کر دیا اور اب جو نا میں آپ کو ڈیوائس کو جو نا وہ ایڈ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو اپکیشن ہمارا اچھی طرح اسٹال ہو چکا ہے اور ہم نے سائن اپ بھی کر لیا اب اب اس میں جو نا ہم ایڈ کریں گے اس کا ڈیوائس ٹھیک ہے تو ڈیوائس ایڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے جو ڈیوائس ہے اس کو ہم نے پیئرنگ موڈ پر کیا تھا بلو لائٹ جو بلنکنگ ہو دی تھے وہ اسی کنڈیشن میں ہے تو آپ مزید یہ کرنا پڑے گا ایڈ ڈیوائس پہ جا کے آپ نے یہ سارے آپشن کو مارک کر دینا ہے بلو دوت اور یہ وائی فائی اور سارے چیزیں آپ نے آن کر دینا آن کرنے کے بعد آپ جب نیکس کریں گے تو یہاں پہ آپ آٹومیٹک آپ نے دیکھ رہے ہیں آپ یہ ڈیوائس جو نا آٹومیٹکلی یہ سرچ کر چکا ہے اور ابھی تک یہ ڈیوائس بلنکنگ میں ہے آپ نے جسٹ کرنا یہ ہوا کی یہ جو نیچے آپشن ہے ڈیوائس کی نیچے آپشن ہے دیکھیں نیکسٹ کا آپشن ہے یہ دیکھیں نیکسٹ کا آپشن ہے اس پہ کریں گے اور اس کے بعد جو نا آپ نے ڈالنا گوا یہاں پہ اپنے وائی فائی کا پاسورٹ اپنے راوٹر کا پاسورٹ ڈالنا گوا جو راوٹر آپ کو بس لگی ہوئی ہے اپنے گھر پہ انٹرنیٹ کا اس کا پاسورٹ ڈالنا پڑ گا تو میں نے یہ پاسورٹ ڈال دیا پاسورٹ ڈال کے جیسی میں اب نیکس کرتا ہوں اس کو نیکس کرنے کے بعد دیکھیں گے یہ اپنا سیٹ اپ کمپلیٹ کر رہے تو یہ آٹومیٹکلی سارا جو سیٹ اپ اس کا یہ کمپلیٹ کر کے اس کے بعد جو نہیں یہ اپلیکشن ریڈی ہو جائے گا تو اس کے بعد میں آپ کو پھر دیوائز جو ہمارا جو ٹی وی آگر آیا ہے وہ سارے چیز آپ کو ایڈ کر کے بھی دکھاؤں گا تو ویڈیو کو اس کیپ مت کیجئے گا اور ویڈیو اگر پسند آیا تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دے اور اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپلیکشن یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہمارا جو دیوائز ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو اب اس کو دیوائز کو جو نا ہم آن کرتے ہیں اور اس کے اندر جو نا ہم اپنے گھر کی جو چیزیں ہیں وہ ایڈ کر کے دکھاتے ہیں تو دوستو آپ کے جو گھر کی جو چیزیں ہیں وہ ایڈ کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے آپ ایڈ ڈیوائز پہ جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو نا یہ ایڈ نیکس کا بٹن آرہا ہے اس میں کچھ انسٹرکشن دی جا رہی ہے تو بارالا آپ اس کو نیکس کر دیں گے اور نیکس کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے اس میں سارے افشن آرہے اس کے اندر آپ کو ٹی وی نظر آ جائے گا اس کے اندر پھر یہ ٹی وی باکس ہے اور باقی وہ سارے چیزیں سارے چیزیں اس میں نظر آ جائیں گے تو اس میں سے جو چیز آپ نے ایڈ کرنے ہی آپ نے وہ افشن آپ نے سیلیٹ کرنا ہے تو اگر ایک کوئی چیز ایسی ہے جو اس میں افشن موجود نہیں تو آپ اس میں ڈیا کا افشن ہے وہ آپ لے کے اس کو ایڈ کرسے تو میں ابھی فیلال اس کا ٹی وی ایڈ کرتا ہوں تو ٹی وی ایڈ کرنے کے لیے میں ٹی وی پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری لسٹ آگئی تو یہاں پہ آپ اپنا جو موڈل نمبر ہے وہاں پہ آپ ٹائپ کریں موڈل نیم ٹائپ کریں جیسے ٹی سیل میں لکھتا ہوں تو ٹی سیل میں نے لکھ دیا تو آپ میں جیسے ٹی سیلیٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹی سیل کا آن آف کا بٹن آ گیا تو اب میں یہ آسل ہوں گا مینیول بٹن مینیول کا افشن پہ جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ریموٹ آ جائے گا تو آپ نے اس کو کنٹرول پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے اس کا کنٹرول پہ کلک کر دیں گے تو آپ کا جو ٹی وی ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے اس کا آپ نام چینج بھی کر سکتے ہیں تو یہ میں نے ابھی دیکھ سکتے ہیں میں جب نیکس کرتا ہوں تو آپ کے سامنے یہ بلکل ایڈ ہو چکا ہے ٹی وی اب میں جیسے ٹی وی کو پر کلک کرتا ہوں تو اس صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریموٹ ہمارے سامنے آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو جو نا اس کا جو چلانے کا طریقہ ہے کس طرح یہ operate ہو رہا یا نہیں ہو رہا ہے آپشن کس طرح کام کر رہا یا نہیں کر رہا وہ میں آپ کو ڈائریکٹ ٹی وی میں آپ کو اور ٹی وی اور ایسی جو نا کنٹرل کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو باقی جو افشن اسک اندر ہے کافی سارے افشن ہے سارے افشن موجود اسک اندر آپ سارے چیز دیکھ سکتے ہیں اور بھی ایکسٹر افشن اسک اندر سارے چیزیں موجود رہے ہیں تو ابھی آپ کو جو نا ٹی وی کے سامنے جا کے چک کرا کے دکھاتا ہوں تو دوستو جو سمارٹ آئیر ہے وہ میں آلیڈی جو نا وہ لگا چکا ہوں ٹی وی کے جو نا پیچھے تھوڑا سا ہلکا سا بہاں نکلا ہوا وہاں سے لگایا تو میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں کہاں پہ لگایا اور اس کو لوگ میں آپ کو جو نا بھی ابھی ٹی وی کو کنٹرل کر کے دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں میں ٹی وی باکسٰ کر رہا ہوں تو ٹی وی باکس جو نا جس میں اس میں لگا ہے انڈریئٹ ٹی وی باکس لگا ہے اور اس میں یو ٹی باکس پلے ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہی چل رہا ہے تو اس کو میں بھی کنٹرل کر کے دکھا تا ہوں اس کا والیم کم کر کے زیادہ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں والیم بلکل کنٹرل ہو رہا ہے جیسی میں اس کو پلس کرتا ہوں تو یہ کنٹرل ہو رہا ہے اچھی طرح تو دوستا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹاپ کروں گا میں بھی یہ سٹاپ کر لیا منہ تم سٹاپ کیا ہے تو دیکھتے ہیں یہ تلے ہورا ہے بالکل تعالیے ہو تو اب یہ دونچ چیز ہیں اس گرفت دیکھا ہوا یہ ہالکہ سا اسنے نظر آرہے ہیں اس گرفت اور چلی باہر کی طرف نہیں ہے تعالیے ہوством acid ایک اس سے میں بتاؤißی Lou's Crist میں این جائے سی کا افشن پر جاز ہوں میں میں نے سائی دیوائزم ایڈ کر دیا معلوم تقسی وهاتی ایڈ ہیں میں نے ایسی جو نا یہ آن ہوسٹ کیا ہے اب یہ ایسی کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو میں بھی کنٹرل کرتا ہوں یہ کم زیادہ کر رہا ہوں میں چوبیس پہ کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی چوبیس ہی ہے ٹھیک ہے آف کرتا ہوں تو آف ہو جائے گا یہ آف کر دیا میں اب دیکھ سکتے ہیں کہ آف ہو چکا ہے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں اب دونوں چیزیں میں نے میں کنٹرل کر کے دکھا دی آپ کو ایسی وی اور ٹی وی ٹی وی باکس جو اینڈرڈ ٹی وی باکس ہے اب میں آپ کو ٹی وی کو کنٹرل کر دکھاتا ہوں ٹی وی جو نا والیم کم کر کے زیادہ کر دکھاتا ہوں پھر آن آف کر دکھاتا ہوں سارے آپشن اس میں ایکٹیو میں ابھی اتنا کچھ دکھانا جاؤں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو میں شورٹ کٹ میں جو نا جو تو ضروری چیزیں وہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو تو یہ دیکھ سکتے ہیں والیم بھی کام کرتا ہے اب میں آن آف کر کے دکھاتا ہوں آپ کو ٹی وی کوئی آپ کے ٹی وی سامنے ٹی وی چل رہی ہے تو اب میں اس کو آف کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹی وی آف ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب میں دوبارہ اس کو آن کرتا ہوں تو اب یہ آن ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ جو نا ٹی وی آن ہو چکا ہے تو دوستو یہ ڈیوائس آپ کو کیسی لگی تو آپ کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کر دیں تو ملتے ہیں فراغلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ